اسلام علیکم ویورس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چین کے ہائپر سونک گلائیڈ ویکل کی ٹیسٹ نے ایک نئی احس اور سر جنگ چھیڑ دی ہے آج اسی پر بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہائپر سونک ہتھیاروں کی جنگ کون جیتے گا چین، روس یا امریکہ یہ ایک نئی بحث ہے جو اس وقت دنیا بھر میں چھڑ چکی ہے دفاعی ماہرین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ نئی سر جنگ جو کہ اتھیاروں کی جنگ ہے چین سے اگلے دس سالوں میں ہار سکتا ہے تاہم امریکہ اور روس نے اس فیلڈ میں کئی دائیوں سے ریسرچ کر رکھی ہے اور بہت سا کام کر چکے ہیں اور دونوں مالک ہائپر سونک میزالوں کے تجربات پی کنڈکٹ کر چکے ہیں لیکن حال ہی میں چین کی طرف سے کیے گئے ایٹامک کیپیبل ہائپر سونک کروز میزال کے تجربے نے ماہرین کو حیران کر دیا ہے یہ تجربہ اس طرف ایک اشارہ ہے کہ چین اس میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے حالانکہ ماہرین کے مطابق چین اس فیلڈ میں نیا ہے اور یہی احران کن بات ہے جس میں ماہرین کے تمام اندازے غلط ثابت کر دی ہیں چین کی جانب سے ایک ایسے خفیہ اتیار کا تجربہ کرنے کے بعد دنیا بھر میں ہائپر سونک اتیاروں کی دوڑ جاری ہے جو اکیس ہزار میل فی گھنٹہ گرفتار سے دنیا کو گھیر سکتا ہے اور منٹوں میں زمین پر کہیں بھی عملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چین کی جانب سے ایسے خفیہ اتیار کا تجربہ کرنے کے بعد دنیا میں ہائپر سونک اتیاروں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے یہ ویپن جو اکیس ہزار میل فی گھنٹہ گرفتار سے دنیا کو گھیر سکتا ہے اور منٹوں میں زمین پر کہیں بھی حملہ کرنے کے لیے خلا سے اپنے حدف پر گر سکتا ہے اس میزائل کو لو آر بیٹ یعنی خلا کے ایج میں پرواز کرنے کے قابل بنایا گیا ہے تاکہ میزائل ڈیفینس سسٹمز اور ریڈارز کو چکمہ دیا جائے چین کو اس ٹیسٹ کے بعد دنیا میں کہیں بھی بہت تھوڑے وقت میں حملہ کرنے کی کیپیبلٹی حاصل ہو گئی ہے ماہرین نے اسی لیے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگلی دائی میں ہتھیاروں کی نئی سر جنگ وہ چین سے ہار جائے گا اگر اس نے چین کے خلاف سخت اقتماد نہ اٹھائے البتہ چین کا نیا ہتھیار ہائپر سونک میزائل کی ایک سیریس ہے جو بیجینگ روس اور امریکہ تیار کر رہے ہیں روس اور امریکہ انہیں ہتھیاروں پر بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں انہوں نے ان ہتھیاروں کو ٹیسٹ بھی کیا ہے تاہم ماسکو اور واشنگٹن کے یہ ویپنز میڈیم رینج کے ہیں جو کہ ائرکرافٹ سے لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں نہ کہ سپیس سے جیسا کہ چین نے کیا ہے چین کے نئے ویپن کا بنیادی مقصد اور آئیڈیا یہ تھا کہ سپیس راکٹ کے ذریعے گلائیڈ ویکل کو خلا میں پہنچانا اور اسے کسی ٹارگٹ پر گرانے سے پہلے پہ پوری دنیا کے گر چکر لگانا تاکہ کوئی بھی سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اس طرح کی ٹیکنیک کو سوویٹس نے انیس سو ساٹھ کی تائی میں پہلی بار تیار کیا تھا جسے ایک فریکشنل اوربیٹل بمبارمنٹ سسٹم یا ایف او بی ایس کہا جاتا ہے جو امریکی ریڈارز اور ڈیفینس سسٹمز کو نگارہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا اس سے بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جین کس طرح سے اپنے سپیس ویپن آرسنل کو مچور کر رہا ہے یہاں پہ اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ پوری سٹوری پڑھنا چاہیں تو لنک ڈسکرپچن میں موجود ہے جو کہ میل آن لائن میں شائع ہوئی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی